بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ساریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پیاس اسلام آباد کے ساتھ ریلیٹیڈ کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنسٹوڈنٹس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکیسٹر ایک ہوں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دیئر سٹوڈنٹس پاکستان انسٹیٹوٹ آف انجنرنگ ایڈ اپلائیڈ سائنسیف اسلام آباد یہ جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیویسٹی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کی رینکنگ کی بات کرے تو یہ پاکستان میں سیکنڈ ٹاپ نمبر کی جو ہے وہ انجنرنگ کی یونیویسٹی ہے ایچی سی سے یہ جو ہے وہ ازرکتہ نائزت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یونیویسٹی کی طرح سے جو ہے وہ ہوسٹل کی فیسیلیٹی بھی پروائیڈ کی جاتی ہے سٹوڈنٹس کو اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو بی ایس کے کون کون سے پروگرام جو ہے وہ پیاس اسلام آباد میں آفر کیے جاتے ہیں بی ایس کے فوریئر پروگرام کی اگر ہم بات کریں اس میں سب سے پہلے کیمیکل انجنرنگ الیکٹریکل انجنرنگ کمپیوٹر اینڈ انفرمیشن سائنس میکینیکل انجنرنگ میٹالرگی اینڈ میٹیریل انجنرنگ اور بی ایس پیزکس کے پروگرام جو ہے وہ فوریئر کے آفر کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایم ایس اور پی ایچ لی کے بھی پروگرام جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ ویک سائٹ کے اوپر آبیلیبل ہے اس کے بعد نمبر آف سیٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو وہ ٹوٹل سکس ہنڈرڈ سیٹس ہیں بی ایس پروگرام کی اور ہر پروگرام کی اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو ہنڈرڈ ہنڈرڈ جو ہے وہ ہر پروگرام کی بی ایس کی سیٹس ہیں اس میں جس کے اوپر جو ہے وہ سٹوڈنٹس نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتہ سیٹس اویلیبل نہیں ہیں کسی بھی قسم کی کوئی ریزرڈ سیٹس نہیں ہوتی صرف اور صرف جو ہے وہ اوپن میریٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ ایڈمیشن کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگر الیجیبیلیٹی کرائیٹیریے کی بات کر لیں تو میٹرک اور او لیول کے سٹوڈنٹ جنہوں نے ان کے جو ہے وہ کم سے کم سسٹی پرسنٹ جو ہے وہ مارکس ہونے چاہیے اور بی ایس انجنرنگ کے اگر ہم ڈسپلن کی بات کر لیں تو آپ کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے ایف ایسی جو ہے وہ پری انجنرنگ ہونا چاہیے اگر آپ جو ہے وہ ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے جو ہے وہ ایڈ میٹ کا سبجیکٹ پڑا ہو تو پھر جو ہے وہ آپ انجنرنگ کے تمام جو پروگرامس ہیں بی ایس کے ان میں ایڈمیشن کے لیے آپ الیجیبل ہیں اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کے اور وہ پیاس میں ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہیں ایک تو جو ہے وہ کمپیوٹر اینڈ انفرمیشن سائنس کے اندر وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ بی ایس پریزکس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پیاس کے تمام پروگرامس کے اندر اپلائی کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایڈ میٹ کا جو ہے وہ سبجیکٹ ساتھ پڑھ لیں اور اس کے بعد ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایسی کمپلیٹ کر لی ہے یا جو ہے وہ ابھی ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں دونوں سٹوڈنٹس ہی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ ابھی جو سٹوڈنٹس ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ریزلٹ ویٹنگ جو ہے وہ سیلیکٹ کر کے وہ سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میریٹ فارمولا کے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں جو پیاس کا اپنا جو ایک admission test پیاس conducter کرواتی ہے وہ اس کی کم سے کم جو ہے وہ اس میں آپ کے 60% آپ کی ویٹیج اس کی جو ہے وہ شامل کی جائے گی merit formula میں پیاس test کی جو ہے وہ ویٹیج 60% شامل کی جائے گی matter کی جو ہے وہ آپ کی 15% شامل کی جائے گی اور FSE کی یا جو ہے وہ FSE part 1 کی 25% ویٹیج جو ہے وہ شامل کی جائے گی اس کے بعد اگر اگر وہ O level یا A level والی ہے تو ان کی جو ہے وہ 40% ویٹیج اس میں جو ہے وہ شامل کی جائے گی اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس پیاس کے علاوہ ٹیسٹ کے علاوہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیٹ اور اے سی ٹی کے ٹیسٹ ہیں اس کی بیس پر بھی جو ہے وہ پیاس میں بی ایس کے پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو آل آور پاکستان سے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی صبح سے کسی بھی دو میسائل ہولڈر کوئی بھی ان کا ہو وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پیاس کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اے جی کی لیمٹ نہیں ہے اس کے بعد ایس کے علاوہ اور کونوں سے سٹوڈنٹس جن کا جو ہے وہ ڈی اے بیک گراؤنڈ ہے میٹ پرکس کیمیسٹیک انہوں نے سبجیکٹ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے میٹرک میں اور ڈی اے ای میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو وہ سٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ پیاس میں بی ایس کے انجنیرنگ پروگرام کے لیے بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد پیاس کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اٹھارہ بڑے شہروں میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے پیاس کا ٹیسٹ وہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو آپ جو ہے وہ ان اٹھارہ میجر سٹیز میں سے کوئی بھی سٹی جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپلائینگ کی فی اگر ہم بات کریں تو پینتی سو روپے آپ کو جو ہے وہ فلائنگ کی فیس پے کرنی ہوتی ہے اگر لیٹ فیس کے ساتھ آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ فور تھاؤزنڈ فیس جو ہے وہ پے کرنی ہوگی اس کے بعد ہم ٹیسٹ کی طرف آ جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں جو ہے وہ نائنٹی ایم سیٹیوز ہوتے ہیں اور ایک سو بیس منٹ یعنی کہ دو گھنٹے آپ کے پاس آویلیبل ہوتے ہیں دو گھنٹے کے اندر آپ نے جو ہے وہ نائنٹی ایم سیٹیوز جو ہے وہ سول کرنے ہوتے ہیں اور الموس جو ہے وہ تھرٹی کہہ لیں کہ ہر سبجیکٹ کے تھرٹی ایم سیٹیوز ہوتے ہیں فیزکس کمیسٹری کمپیوٹر بائو کے ٹھیک ہے اور کسی بھی قسم کی اس میں جو ہے وہ نیگٹیو مارکنگ نہیں کی جاتی اور آپ جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ کلکولیٹر جو ہے وہ آپ لے کر جا سکتے ہیں پیاس جو ہے وہ کلکولیٹر کی پرمیشن دیتی ہے باقی تمام یونیویسٹیز جو ہے وہ الموس تمام یونیویسٹیز جو ہے وہ کلکولیٹر موبائل ایک طرح کی چیزوں کی پرمیشن نہیں دیتی مگر پیاس کے ٹیسٹ میں جو ہے وہ آپ کلکولیٹر لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں سنگل فیز کے ساتھ انیس جون تک جو ہے وہ انیس جون لاسٹ ڈیٹا ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کی انیس جون تک جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور لیڈ فیز کے ساتھ آپ جو ہے وہ چھبیس جون تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں نو جولائی کو جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا پیاس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نو جولائی کو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد سیلیکٹیو سٹوڈنٹ کی لسٹ جو ہے وہ چوبیس جولائی کو لگائی جائے گی اور گیارہ سبتمبر سے جو ہے وہ کلاسیز کا آغاز کر دیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم فیز سٹکٹر کی بات کر لیں تو نائنٹی نائن تھاؤزنڈ جو ہے وہ پر آپ کی پر سمیسٹر کی اس میں فی ہے اور اگر آپ جو ہے وہ ہوسٹل کی فی بھی اس میں شامل کر لیں تو جو تقریباً ایک لاف نتیس ہزار پر آپ کی فی بن جاتی ہے اور اس کی بھی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر جو ہے وہ دے دی گئی ہے اس کے بعد جو سٹوڈنٹس یہ فیز سٹکٹر نہیں افورڈ کرتے تو یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن کے بعد کافی قسم کے جو ہے وہ میریٹ بیس بھی اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ کافی قسم کے سکولرشپ آفر کیے جاتے ہیں وہ سکولرشپ بھی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد ایڈمیشنز.پیاس.edu.پی کے یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے اور ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آن لائن جو ہے وہ آپ نے فارم کھل کر کے انٹری ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ جو ہدایہ دی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد کسی بھی قسم کے کوئی پیپرز کی جو ہے وہ کوئی ہارٹ کافی یا ان کی پرنٹ فارم میں یونیورسٹی کو کوئی پی سی ایس یا کسی بھی کوریئر کے تھو یا بائی ہینڈ آپ نے سمیٹ نہیں کروانے جس جو اے وہ آپ نے آن لائن ہی اپلائی اس میں کرنا ہے تو جس ٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو پیار سے ریٹیڈ کسی بھی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی کوئیسٹن ہو یا جو اے وہ میں نے ان میں سے کسی چیز کو مس کیا ہو تو آپ جو اے وہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ